سامپ جن سے لگ برگ ہر کئی ڈرتا ہے اور ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا سامپ سے سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے آج کی ویڈیو میں ہم انہی سامپوں کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس لے کے آئے ہیں جنہیں سن کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے تو چلیے آگاز کرتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ انس بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں توف فیکٹس ٹی وی نمبر وان اگر آپ نے کسی سامپ کا سرکار دیا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے وہی سر جو آپ نے کاٹ کے الگ رکھ دیا ہے وہ پھر بھی آپ کو کاٹ سکتا ہے اور اتنی مقدار میں زہر خارج کر سکتا ہے کہ آپ کی موت ہو جائے نمبر اگر آپ کو سامپوں سے بہت ڈل لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سامپ سے سامنا آپ کا کبھی بھی نہ ہو تو آپ انٹارٹیکا چلے جائیں انٹارٹیکا وہ واحد کونٹیننٹ ہے جہاں کوئی بھی سامپ نہیں پایا جاتا نمبر تھری ایک سامپ کو اپنا کھانا حضم کرنے میں پانچ دن تک لگ سکتے ہیں اور بڑے سامپ جیسے کہ اینکونڈا اینکونڈا جیسے بڑے سامپوں کا ڈائجیسن پیریٹ دنوں کے بجائے ہفتوں میں ہیں نمبر فور اس دنیا میں کوئی بھی جانور سامپ کے زہر سے بچ جائے یہ کافی ریئر کیس ہے لیکن منگوز نامی ایک جانور ہے جس پہ سامپ کے زہر کا اصن نہیں ہوتا نمبر فائیو اس دنیا میں سب سے بڑے سامپوں کا ریکارڈ اینکونڈا کے پاس ہے ایک اینکونڈا کا وزن دو سو ستر کلو تک ہو سکتا ہے اور ان کی ہائٹ تیس فیڈ تک جا سکتی ہے اور یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک جیگوار کو ایک ہی جٹکے میں کھا سکتے ہیں نمبر سیکس بلیک مامبا سامپ کے کارٹنے کو ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے یہ اپنے شکار کو لگتار بارہ مرتبہ کارٹ سکتا ہے حلانا کے اسے اپنے شکار کو ماننے کے لیے ایک ہی بائٹ کافی ہوتی ہے نمبر سیون سامپوں کے کان جلد کے باہر نہیں ہوتے یہ کوئی بھی آواز سننے کے لیے اپنے اندرونی کان استعمال کرتے ہیں جو ساؤنڈ ویوز کو ان کی سکنز مسلز اور بونز سے پک کرتے ہیں نمبر ایٹ ایک سامپ اس حد تک کھا سکتا ہے کہ وہ پھٹ جائے اس کا پروف یہ ہے کہ ایک تیرہ فیٹ لمبے پائیتھن نے ایک چھے فیٹ لمبی ایلیگیٹر کو کھانے کی کوشش کی تھی جس کا نتیجہ بلکل بھی اچھا نہیں رہا تھا نمبر نائن اگر آپ کسی سامپ کا مو کھولتے ہیں تو آپ کو ممکنہ طور پر دوستوں سے زائد دانت مل سکتے ہیں یہ دانت سامپ چوبانے کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ ان کا کام اس چیز کو اندر رکھنا ہوتا ہے جو وہ پہلے نگل چکے ہوتے ہیں نمبر ٹین آپ اچانک سے آسمان کی طرف دیکھیں اور آپ کو آسمان میں کسی برندے یا پھر جہاز کے اڑنے کے وجہے کوئی سامپ اڑتا ہوا نظر آ جائے جی ہاں اس دنیا میں سامپوں کی پانچ قسمیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جو کہ اڑ سکتی ہیں اور یہ سامپ سو میٹر تک کی ہائٹ تک اڑ سکتے ہیں تو یہ تھے سامپوں کے بارے میں کچھ مائنڈ بلوئنگ فیکٹس امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اپنے پیارے بھئی کو دعاوں میں عاد رکھے گا اللہ حافظ